سوشل ملے گا درمو خاندیش میں ہر جگہ پہ بہت سارے انگیوز کام کر رہے ہیں بہت سارے اچھے بیٹی کام کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی دانچور بیٹی ہے کہ جو پیسہ لے کے بیٹھے ہیں لیکن لینے والا نہیں پہنچ پاتا ہے ہم کو ان کو بھی شودنا پڑے گا وہ چاہتے ہیں پروپر آدمی کون کا پیسہ جائے کام کرنے کے بعد جو انہوں کو آتا ہے وہ یہ ہے کلیکٹر صاحب چلے گئے میں نے سولہ ڈسٹرک کے اندر گورنمنٹ کی مائنویٹیز کیلئے کیا کہ سکیم سے سولہ ڈسٹرک میں اپنے خود وارنٹرلی کام کیا آپ حیرت کریں گے لوگوں کو معلومی بھی شاتن کی اجنائے کیا ہے تو اس پلیٹ فارم سے ایک شوبہ ایک دپارمنٹ یہ بھی ہونے چیز آتا کہ گورنمنٹ سے جو سکیم چل رہی ہے وہ لوگوں سکتا کیسے پہنچے جو ہیو نوٹس کے پاس میں کس طرح جائیں دوسرا اپنے طور پر ہم کو کرنا ہے اگر تو کئی انجیوز یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو اس کامل نہیں ہے ابھی جیسے بھو کا ہے یا پیپل کورپرینٹر بینک کا ہے چوبی جی کا ہے بہت سارے ایسے انجیوز ہیں جو دادہ کا انجیوز کام کرتا ہے یہ کل سمپن ہے لیکن بہت سارے انجیوز ایسی بھی ہے کہ جیسے جو ایٹس کے ایٹ گرہ بچے ہیں اس کے ایک سبکالے میڈم اور ایسے بہت سارے آپ بھی جانتے ہوئے کچھ یہاں پر کھانے کا بھی سیول آکھن میں غریبوں کے انتظام ہوتا ہے ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈ کر لاکر یہ تینوں ڈسٹرکٹ میں ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ایسے لوگوں کو ایماندان لوگوں کو اس میں لیجئے جو سجد کریں تو جو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے انجیوز کام کر رہے ہیں اگر دو لاکھ روپے لگتے ہیں ایک انجیو نہیں دے سکتا ہے ہم دس دس لاکھ بیت لوگوں سے لے ان کو دے سکتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے شوڑنا پڑے گا نکالنا پڑے گا آج کی پوزیشن یہ ہے میڈیکل کالیج میں ہمارے یہاں پہ کیا اسکارٹرشپ کی بات کرتے ہیں آپ ایک ایک آدمی ایک بچہ تین تین ٹرک سے چیک لارہا ہے تین تین ٹرک سے یہ سماج بے شرم ہو گیا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے پیسے مانگنے میں غریب بول کر مانگنے میں لوگوں کی شرم نکل گئی ہے بہت ایمانداری طرح کو اس کی پیچھے سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو ڈیزرونگ کینڈیٹ سے انہی تک ہمارا مال جا رہا ہے کین جا رہا ہے تو یہ جتنے انجیوز ہیں یہ آپ کے اس پروژیک میں ساتھ میں ہے جو آرڈیڈی کام کر رہے ہیں تینو ڈسٹرک میں آپ کو ان کی لیز بنانی پڑے گی ہم پرائیوٹ طور پر جو بھی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا بہت دیتے ہیں اگر آپ نہیں کیا تو اس ہیڈ میں بھی کچھ دینے والی ملے گے کہ بھی آپ یہ پروژیک رہ کیے جیسے آج آپ نے میٹنگ بلائی کہ یہاں پر میں نے تین ڈسٹرک میں چلتے ہیں ان کے پاس کا فنڈنگ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے اور ان کو اچھا چلانے کیلئے کیا لگ سکتا ہے اگر آپ نے یہ ڈسپلے کی عزب سے سامنے یہ 10 لاکھ کا پروژیکٹ ہے تو اکیلہ اگر دادا دے بھی سکتے ہیں تو ان سے اکیلے تو نہ لیا جائے ایک ایک آگنی میں بہت ڈالے گے تو اس کا کندر جھوک جائے گا ہم بھی اس کے اندر 10 20 20 20 20 کر کے جیسے ہم چھوٹے پہمانے بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس میں 20,000 50,000 کا پیشنٹ آتا ہے میں گڑی میں کوئی فون کرتا ہوں گڑی میں مجھے کرتے ہیں اور دو ایک لوگ ہیں ہماری دو دو تین تین چاچا پاپٹ شرکی دیتے ہیں سب کا آپ اپس بھی بٹوارہ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ جو existing project چڑھ رہے ہیں سیوہ بھاوی medical line میں education میں اور social line میں اس میں آپ دیکھیں اور دوسرا جو آپ کا plan ہے کہ گرجو کو اور دانی کو ساپ سے کھڑا کر کے ایک دوسرے کا پریجے کریں تو وہ بھی ایک فیض رکھیں یعنی گورنمنٹ کی اسکیم کا پورا فائدہ سماج کو پہنچے اس کے لیے ایک ٹیم سیار کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پیٹ کرنا پڑے ہم اپنے سب جتنی ہی آئے انجیوز بیٹے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر جمع کیے تو ان کا پیمنی بھی نہیں کل سکتا ہے جیتے سرنے کا ریٹائر لوگ جو اس کام کو اچھا کر سکتے ہیں جو اس کے گینی ہیں جن کو پسا ہے بہت اسکیم ہے گورنمنٹ لوگوں کو معنوم نہیں ہے لوگوں کو کیا آگیا ہے کہ بھئی اند مللاری جیتے ہیں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کوام نہیں لائیں گے مہنت نہیں کریں گے ڈاکومنٹ جمع نہیں کریں گے ہم کو اس کی طرح زوجی دیتے ہیں بہت اچھا کریں ہمیں آدمی لیا میں سمجھتا ہوں کہ مانو تکی بات جہاں ہوتی ہے وہاں پر میشور کی گروپہ آتی ہے اللہ ہم سب کو اس کی لئے ہے ڈاکو 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 موسیقی